موسیقی سمجھے کہ عرب کی سرزوین سے یہ اسلام یہ پیغام پہلی دفع سنائی دیا اور اس کو پیش کیا گیا نہیں خدا کی قسم نہیں یہ بات سب سے زیادہ غلط ہوگی اور سب سے زیادہ بے نتیجہ قرار پائے گی اگر اسی پر ہم اکتفا کر لیں اس لئے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اسلام اللہ کی برپا کی ہوئی شریعت ہے اس طرح لاحصلی ہے اللہ ایک ہے اللہ کا نظام ایک ہے اللہ کی تخلیق ایک ہے اللہ کا فیصلہ ایک ہے اسی طرح اللہ کی شریعت خواتین و حضرات اب ہماری اس بزم کے مقرر مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ ہیں آپ نے سن انیس سو پچھتر میں دار العلوم ندوت العلماء لخنو سے عالمیت کی ڈگری حاصل کی سن انیس سو ستتر میں یہی سے فضیرت مکمل کیا دار العلوم ندوت العلماء میں آپ حدیث کے پروفیسر ہیں دار العلوم ندوت العلماء کی نگرہ کمیٹی کے مین ذمہ دار ہیں اور جامعات المعارف علیہ السلامیہ لخنو کے ریکٹر اور نازم ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے ممبر ہیں اور ساتھ ہی اردو کے مائناز مقرر بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے حدیث کی مشہور کتاب جامع ترمیزی پڑھی ہے میں اپنے استاد محترم مولانا خالد ندوی غازی پوری کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے منتخب اور پسندیدہ عنوان اسلام ہر دور میں قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شديک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبيبنا وشفیعنا ونبينا محمد عبده ورسوله اما بعد قال اللہ عز وجل في القرآن المجید والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلح وکفا باللہ شهیدہ صدق اللہ العظیم معزز حاضرین آج کئی روز سے یہ اہم اجلاس اپنی تمام تر سرگرمیوں کے ساتھ مختلف عنوین کے تحت اسلام اور انسانیت کے مابین توافق اور انسانی ضرورت اور اس کے تقادے کی تکمیل اور اس کے اتمام کے تعلق سے ان حلوں کو پیش کرنے کے لیے کارہ نمائی انجام دے رہا ہے یہ اجلاس جس سے آج مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع من اللہ ہے اور اس عروس البلاد کے اندر اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا ہے اس موقع پر جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ موضوع بڑا حساس ہے وہ موضوع اپنے اندر بڑی دعوت رکھتا ہے وہ موضوع ہمیں چیلنجوں کو قبول کرنے کی طرف حالات سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے اور ماحول کی برہمی کے باوجود حالات کے ناسازگار ہونے کے باوجود ہمیں وہ دعوت دیتا ہے اور شیطان مردود کو تمہارے مقابلے میں اس نے ذریل و خار کیا رسوا کیا اور اسے رادے درگاہ قرار دے دیا اب تمہیں یہاں پر آ کر کے اپنی افادیت کو نافعیت کو صلاحیت کو صالحیت کو ثابت کرنا ہے وہ موضوع بڑا حساس وہ موضوع ہماری زندگی کے تمام ترتقادوں سے وابستہ ہے وہ موضوع ہمارے لیے اس روح کے مثل ہے جس کے بغیر انسان کا جسم لاشا ہے وہ کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی بعثت کو اگر سمیٹ لیا جائے تو اس کو سمیٹ کر کے اسی جملے میں ادا کیا جا سکتا ہے جس اسلام کو لے کر کے وہ آئے تھے اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے امن اور امان کا پیغام لے کر کے آئے تھے تصورات کی دنیا میں حقائق کو برپا کرنے کے لیے آئے تھے انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے آئے تھے امن و امان کی زندگی اتا کرنے کے لیے آئے تھے جور و ظلم اور زیادتی سے نکالنے کے لیے اور انسانوں کی زیادتی اور ظلم سے اللہ کی بندگی کے طرف لے جانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کی بعصد فرمائی تھی تو وہ اسلام وہ دین وہ شریعت وہ طریقہ زندگی وہ دستور حیات جس طرح وہ اس دن صلاحیت رکھتا تھا آج بھی اسی طرح سے وہ صلاحیت رکھتا ہے آج بھی اس کے اندر قائدانہ کردان اعدا کرنے کی صلاحیت اس لیے کہ جس مالک نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جس مالک نے اس کائنات کو بنایا ہے ہم سب کا یقین ہے بلکہ دنیا کے کسی فرض سے آپ پوچھ لیجئے اور سوال کر لیجئے کہ اس کائنات ارضی و سماوی کو کس نے بنایا ہے زمین کو کس نے بنایا ہے آسمان کو کس نے بنایا ہے پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا ہے ہواوں کو چلنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی ہے اور دریا کے اندر روانی کس نے رکھی ہے بادنسیم کی مستخرامی کس نے اس کو عطا کی ہے ہر فرد یہ کہے گا کہ وہی مالک ہے وہی پرمیشور ہے وہی عشور ہے وہی ایک ہے جس نے یہ ساری کائنات کی رشنہ کی ہے اور اس کائنات کو اس نے بنایا ہے اس میں دوسری گوئی بات نہیں ہے لیدہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ آفتاب اپنا کام کر رہا ہے چاند اپنے کردار کو ادا کر رہا ہے ستارے اس پوری دنیا کو اپنی چمک و دمک و جگمگاہٹ کے ذریعے ایک حسن و جمال عطا کر رہے ہیں دریا کی روانی اور بادنسیم کی مستخرامی سمندر کا تموج اور اس کی لہریں اور دنیا کی تمام تر یہ چیزیں جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور وہ ثابت قدم ہیں محفوظ ہیں اپنا کردار ازل سے ادا کر رہی ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مالک نے پیدا کیا ہے آفتاب پرانا نہیں ہوا چاند پرانا نہیں ہوا ستارے پرانے نہیں ہوئے کریہ پرانے نہیں ہوئے سمندر پرانے نہیں ہوئے زمین پرانی نہیں ہوئی اے لوگو بتاؤ خدا کی شریعت کیا پرانی ہو سکتی ہے اسی کا برپا کیا ہوا ہے اسی کا دیا ہوا ہے اسی کا نظام عطا کردہ ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہماری زندگی کو گزارنے کے طریقے بھی بتائیں تو جب یہ آسمان و زمین جو فانی ہیں جاویدانی نہیں ہیں اس کی روشنی اگر ہر روز ہمارے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتی ہے چاند کی چاندنی ہمارے لیے ہمارے غزہ کا انتظام کرتی ہے دریا کی لہریں ہمارے لیے ہماری کھیتیوں کو شادابی اور سرسبزی کے لیے ہماوہ خدمت کے لیے تیار ہے اس میں کوئی یہ قدامت نہیں ہے اس میں اس لیے نہیں چھوڑ دی جا گیا کہ یہ زمین پرانی ہو گئی یہ دریا پرانا ہو گیا یہ پہاڑ پرانا ہو گیا یہ چاند پرانا ہو گیا بلکہ جستجو ہے اور تلاش ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے اشتہاد کی صورتیں نظر آ رہی ہیں ہر فر جد جہود میں لگا ہوا ہے سائنس کی ساری کاروائی اور ساری کارگزاری اسی دائرے میں جو ہے وہ سرگرمیاں اپنی دکھا رہی ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ اس جہاں سے اور بھی آگے جہاں ہیں اس آفتاب سے آگے اور بھی آفتاب ہیں اس چاند سے آگے اور بھی چاند ہے وہ روشنیاں بھی ہیں جو ابھی تک ہرمائی زمین تک نہیں پہنچی ہیں تو اگر اس کی تلاش و جستجو میں ہم اگر سرگردہ ہیں اور انسان اس کی افادیت و نافعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے استفارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں وہ نافعیت و صلاحیت ہے جو ابھی تک بہت کچھ سامنے نہیں آئی ہیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جب اس میں کوشش کی جائے گی تو اس کی صلاحیت ہمارے لئے زمانے کے ہر دور میں زمانے کے ہر تقادے کو زمانے کی ہر راہ میں زمانے کے ہر میدان میں زمانے کی ہر سرگرمیوں میں زمانے کی ہر قوت و طاقت کے سامنے نبرد آزمہ ہو کر حدف تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کائنات کا تذکرہ فرمایا ہے جس کائنات کو ہم لدام تکوینی سے عبارت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو نظام بنائے ایک نظام کو نظام تکوینی کہا جاتا ہے اور ایک نظام کو نظام تشریعی کہا جاتا ہے عقلی طور پر بات ثابت کرنے کے لئے آج عقلیت کا دور ہے ہر چیز کو عقل کے پیمانے سے ناپا جا رہا ہے عقل میں یہ بات آ جائے عقل اس کو سمجھ لے عقل اس کو قبول کر لے فبہا اور اگر عقل قبول نہیں کرتی ہے تو بہت مفید بان لیکن انسان قبول کرنے کے لئے تیار و راضی نہیں ہو رہا ہے اگر اسی تناظر میں آپ دیکھیں اسی حوالے سے آپ دیکھیں اسی مطمئن نظر کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں اسی حدف کو مقصود بنا کر کے آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ عقلیت کے دائرے میں جس مالک نے یہ کہا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ سُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يَخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبْهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ مَسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بے شک تمہارا اپر وردگار جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ پھر وہ عرشِ الٰہی پر متمکن ہوا اور اس نے دن کو راست سے ڈھانب دیا ہے چھپا دیا ہے يَخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبْهُ حَثِيثًا دن پیشہ کر رہا ہے رات کا اور رات پیشہ کر رہی ہے دن کا یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف لپک رہے ہیں لیکن کیا مجال کی رات ان کو پالے اور دن رات کو پالے رات آتی ہے دن گزر جاتا ہے اور دن آتا ہے رات گزر جا رہی ہے لَشَّمْ سِيَمْ بَغِيْ لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ قُلٌّ فِي فَلَقِنْ يَسْبَحُونَ نہ سورج کو یہ زیبہ ہے کہ وہ رات کو پالے اور نہ رات کو یہ جسارت ہے قوت و اشتطاعت ہے کہ وہ دن پر غالب آ جائے دونوں اپنے اپنے میدان میں دونوں اپنے اپنے احاتے میں دونوں اپنے اپنے حدود میں جو ہے سرگردان ہیں لَشَّمْ سِيَمْ بَغِيْ لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ قُلٌّ فِي فَلَقِنْ يَسْبَحُونَ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں سرگرم ہیں سرگردان ہیں دوسری جگہ اللہ رب العزتنا يبیر شاہد فرمایا قُلْ أَعِدْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ وَتَجَعْلُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي اربعة ایام سوال للسائلين ثم استوائل السماء وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ تِيهَا طَوَانَ وَقَرْهَا قَالَ تَعْتَيْنَا تَعِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنَ وَأُوحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنِيَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کیا تم انکار کر رہے ہو اس ذات گرامی کی جس نے زمین کو دو روز میں پیدا کیا آسمان کو دو روز میں پیدا کیا اور اس زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا اور پہاڑوں کے اندر توانائیاں رکھی ان توانائیوں کو تناسب کے ساتھ رکھا جن توانائیوں کو تم نکالتے ہو توانائیاں پیٹرول کی شکل میں توانائیاں گیس کی شکل میں توانائیاں ہیرے جواہرات کی شکل میں توانائیاں سونے اور چاندی کی شکل میں یہ ساری چیزیں تم نکال لے ہو سوال السائلین ہم نے سب کے لیے جو ہے جتنے اس کے طلبگار ہیں جتنے جستجو کرنے والے ہیں تلاش کرنے والوں کے لیے ہم نے اس کو عام کر دیا ہے ہم نے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں آئیت کیا ہم نے اس کو کوئی یہ نہیں کیا کہ ان کے لیے جائز ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے ہم نے تو سب کے لئے کیا تم تراش کرو محنت کرو اجتہاد کرو جستجو کرو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آج تک یہ آسمان و زمین اپنے اسی محور پہ کام کر رہے ہیں تو حضرات جس مالک کا یہ نظام اتنا محکم ہے جس مالک کا یہ نظام اتنا گویا کہ ترقی آفتہ ہے اس مالک نے ایک نظام اور عطا فرمایا ہے فرق یہ ہے کہ یہ نظام جس کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا اور قرآن پاک اس نظام کے تعلق سے بہت سی جگہوں پہ اس کی حقیقت کو وا کر رہا ہے اور واشگاف انداز میں اس کو بیان کرتا ہے اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ ہماری خدمات اس میں کیا ہیں کہ آفتہب کے لئے ایدھنم نے فراہم کیا ہے کیا چاند کی روشنی کے لئے ہم نے کچھ اس کو جو ہے ٹیکس دیا ہے کوئی عجرت دی ہے کوئی چندہ دیا ہے اسی طرح سے یہ کمکمے جو لگے ہوئے ہیں ستاروں کے کیا ہم نے اس کے لئے کچھ کیا ہے ایسا تو ہم نے نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں محکم انداز میں قائم کر رکھی ہیں حالبتہ اسی سے عقلی طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مالک نے جس نے یہ نظام رچا ہے یہ نظام بنایا ہے اس کا ایک نظام نظام تشریح ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے اس مالک نے زندگی گزارنے کے لئے اس دنیا کے اندر جب اس نے پیدا کیا انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام تشریح لے آئے تو انہیں جو نظام دیا وہ نظام تھا اسلام کا وہ نظام تھا وہ شریعت جس کو اسلام کہا جاتا ہے یہ بات غلط ہے آپ سن لیجئے اور بات صاف صاف ہے کوئی یہ سمجھے کہ اسلام یہ مسلمانوں کا مذہب ہے کوئی یہ سمجھے کہ اسلام حضور اکرم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا اسریف دین ہے کوئی یہ سمجھے کہ عرب کی سرزمین سے یہ اسلام یہ پیغام پہلی دفعہ سنائی دیا اور اس کو پیش کیا گیا نہیں خدا کی قسم نہیں یہ بات سب سے زیادہ غلط ہوگی اور سب سے زیادہ بے نتیجہ قرار پائے گی اگر اسی پر ہم اکتفا کر لیں اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اسلام اللہ کا برپا کی ہوئی شریعت ہے جس طرح اللہ حضلی ہے اللہ ایک ہے اللہ کا نظام ایک ہے اللہ کی تخلیق ایک ہے اللہ کا فیصلہ ایک ہے اسی طرح اللہ کی شریعت بھی ایک اس اللہ کی شریعت کو اسلام کہا گیا ہے حضرت آدم اسی شریعت کو لے کر کے آئے حضرت نو اسی شریعت پر گامزن رہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہی شریعت لے کر کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کی پکار لگاتے رہے اور آنے والے کی وہ خبر دیتے رہے پیغام سناتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چھے سو سال کے بعد حضور اکرم محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت ناز کے ذریعے اسلام کو پورے طور پر پوری کائنات کے لیے ساری انسانیت کے لیے کالے اور گوروں کے لیے عربی اور عجمی کے لیے دہاتی اور قروی کے لیے حضری اور بدوی کے لیے چھوٹے اور بڑے کے لیے مرد اور عورت کے لیے غلام اور آقا کے لیے حاکم و محکوم کے لیے سب کے لیے اس کو عام کیا گیا وَمَا سَلَّاكَ إِلَّا فِي اِلَّاكَ إِلَّاكَ 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 إ اسلام کو آپ کے ذریعے جو ہے ہتارا آپ کے ذریعے اس کو برپا کیا اور صاف صاف فرما دیا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا انسانوں کے دین کو یہ بہنسوں کا دین نہیں ہے یہ شیروں کا دین نہیں ہے یہ چھوپائیوں کا دین نہیں ہے یہ کیڑے مکوڑوں کا دین نہیں ہے لہذا اس مالک نے کیا فرمایا یہ نہیں فرمایا لکم سے مراد عرب کے لوگ ہوں لکم سے مراد صرف مسلمان ہوں لکم دینکم تم سب کے لئے سب اس میں آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہمیں راضی بھی ہو گیا اسی دین کے تعلق سے دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انت دین عند اللہ علیہ السلام انت دین عند اللہ علیہ السلام قرآن پاک اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں کیوں اس لئے کہ اگر مسلمانوں کا صرف مذہب ہوتا تو ایسی صورت میں صرف مسلمانوں ہی کو مخاطب کیا جاتا ہے لیکن قرآن پاک نے اللہ کے نبی احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کیا یہود کو مخاطب کیا عیسائیوں کو مخاطب کیا کفار و مشرقین کو مخاطب کیا اور اس زمانے کے دہری و ملحدین کو زنادقہ کو مخاطب کیا سب کو مخاطب کیا اس لئے کہ سب کا دین تھا لیدا اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی فرما دیا ہے کہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَاخْتَلَفَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِدَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمَ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآیَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام اختلاف اہلِ کتاب نے حقیقت آ جانے کے بعد اختلاف اس میں برپا کیا ہے اس کو قبول کرنے کے لئے وہ آگے نہیں بڑھے حالانکہ پہلے سے دعائی دے رہے تھے انصار سے وہ کہہ رہے تھے کہ نبی آخر الزمان کی آمد ہونے والی ہے نبی آخر الزمان کی آمد ہوگی تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے لیکن جب نبی آخر الزمان کی آمد ہوئی تو قبول کرنے کے لئے وہ تیار نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالی صاف صاف فرما رہے ہیں کہ انکار تو کیا انہوں نے لیکن دل ان کے تسلیم کر رہے دل میں یہ حقیقت بیٹھ چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو اتارا ہے جس دین کے ہم منتظر تھے جس دین کے اندر صلاحیت ہے قائدانہ رول ادا کرنے کی جس دین کو آج امن و امان برپا کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے اتارا ہے جس دین کو دنیا سے ظلم اور جور اور نائنصافیوں اور حققلفیوں کے ازالے کے لئے بھیجا ہے یہی دین ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لے آئے لیکن اندر کی ہٹ دھرمیاں اندر کی خود ستائیاں اندر کی خود نمائیاں اندر کی خود نگری اس نے انہیں مجبور کیا کہ انہیں مان دیں گے تو پھر بات کہاں سے رہ جائے گی کیسے ہم تسلیم کر لیں گے آپ کو معلوم ہے کہ اب ابو جہل نے ایک دفعہ ایک بدوی کا جو ہے اس نے اونٹ خرید لیا پیسہ نہیں دیا وہ بدوی جو آیا تھا اونٹ بیج کر کے اپنے بچوں کے لئے کپڑا خریدنے کے لئے غلہ خریدنے کے لئے تاکہ بیج کر کے اس پیسے سے وہ کپڑا خرید لے اور اپنے بچوں کے لئے لے جائے لیکن اب وہ پیسہ نہیں مل رہا تھا پریشان گھوم رہا تھا کوئی بھی اس کے لئے سہارا نہیں بن رہا تھا وہاں کے عوباش نوجمان انہوں نے مزاق سوجا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حرم کعبہ کے جلو میں ساہے میں ان کی بڑی گاڑی شنطی ہے ابو جہل سے لہذا تم ان کے پاس جاؤ یہ تمہاری مدد کریں گے وہ عبدہاتی قربی پریشان حال وہ حضور اکرم احمد مصطبیہ محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت علیہ میں حادر ہوا اور اس نے کہا حضور مجھے معلوم ہوا کہ ابو جہل کی بڑی آپ سے بنتی ہے آپ بہت ہی زیادہ اس کے قریبی ہیں ہمارا پیسہ چل کر کے دلوا دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں اٹھے اور پہنچ گئے اس کی کنڈی کھٹ کھٹائی اندر سے بھاگا ہوا ابو جہل آیا جب باہر آیا تو دیکھا کہ حضور اکرم احمد مصطبیہ محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے کھڑے ہیں اور پیچھے وہ قربی وہ دیہاتی عرابی موجود ہے جس کا اونٹ ہم نے لیا ہے حضور نے کہا کہ تم نے اس کا اونٹ خریدا ہے خدا کے لیے اس کا پیسہ دیتا ہے فوراں واپس گیا اور وہ توڑا لے کر کے آیا جس میں اشرفیاں تھی اولا کر کے پیش کر دی موسیقی